وضیفہ بابر چینل میں آج میں آپ کا فرصہ سواکت کرتا ہوں اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کے گھر میں وہ کبھی جادو کرا کے بھیج دیتے ہیں کبھی کچھ آپ کو کھلا دیتے ہیں آپ کی کامیابی سے بہت زیادہ دشمن آپ کے جلتے ہیں دشمن اگر کسی کے بن جاتے ہیں تو پھر اس کے جینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دشمن سے ہمیں پتہ نہیں کب کون سے ٹیمپن نقصان دشمن ہمارا ہمیں پہنچا دے کب ہمارے کام کو دشمن بکار دے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے بعد تیمپ کہ دشمن ہمارا ہے کون ہمارے اپنے ہی دشمن ہوتے ہیں اور زیادہ گیر کوئی دشمن اتبنتا نہیں ہے کیونکہ جلنے والے ہمارے ہی آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے تو دشمن سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت پیارا عمل بتانے والا ہوں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بکار سکتا چاہے وہ کتنے بھی یعنی کہ آپ کے کام میں روڑے اٹکالے آپ کا کام نہ بننے دے لیکن اگر آپ اس عمل کو کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ اپنے دشمن سے ہمیشہ جیتتے رہو گے آپ کا دشمن ہمیشہ ہارتا رہے گا اگر آپ کو اپنے دشمن کو ہرانا ہے اور اسی کے اس میں جواب دینا ہے تاکہ وہ بیسے ہی کے بیسے سمجھے کہ جیسا آپ کو وہ پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر آپ اس عمل کو کر لوگے تو وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا دشمن کی ساری چالوں کو ناکام کرنے کے لیے دشمن سے بچنے کے لیے دشمن سے اپنے گھر کو محفوظ دشمن کی نظروں سے اپنے گھر کو بچانے کے لیے دشمن کی نظروں سے اپنے گھر کے پریبار کو بچانے کے لیے آج اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا دشمن ہمیشہ آپ کے گھر سے چلا جائے گا کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا تو آپ ایک بار یہ عمل اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تک جارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا یا اللہ جتنے لوگ بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے دور فرما اور جتنے لوگ بھی اس عمل کو کریں یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما آمین اللہم آمین کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو کمیٹ میں آمین ضرور لکھ کے جائیں لیکن یہ عمل بہت ہی آسان عمل ہے آپ کو اس پر اپنے دشمن کا نام نہیں لکھنا ہے صرف آپ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے دم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اوپر فوک لینا ہے اور اپنے پریبار کے اوپر فوک دینا ہے اپنے گھر کے چاروں طرف فوک دینا ہے عمل کس طریقے تو کرنا ہے یہ سمجھی کر سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہوگا یہاں میں پہلے انگلیش میں لکھ کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آجائے پھر ہندی میں بھی لکھ کے دکھاؤں گا یا سما دو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے پھر یہاں میں لکھ دیتا ہوں یا سما دو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے انگلیش ہندی دونوں لیک پیج میں ہیں اور یہ رہا عربی میں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اگر عربی میں دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں عربی میں دیکھ کے پڑھ لو اگر انگلیش میں دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں انگلیش میں پڑھ لو اگر ہندی میں دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہندی میں دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اب بہت سے بائی بہنوں کی دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ یا سامنا دو کو ہم کس طریقے سے پڑھیں اور دشمن سے اس سے کیسے کر کے بچا جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا تین بار شروع میں درود پاک ٹھیک ہے یہ چیز دھیان لکھیں تین بار شروع میں درود پاک یہ ہندی میں آ رہی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا تین بار شروع میں درود پاک اس کے بعد تینی بار ہمیں آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان لکھیں اب بہت سے بائی بہنوں کہتے ہوں کہ چلو یہ عمل تو ہمیں پتا چل گیا لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے یہ بھی آپ دھیان لکھیں گا دیکھئے گا یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ایک ہزار بار یا سما دو یا سما دو یا سما دو آپ کو پڑھنا ہوگا جب آپ ایک ہزار بار کمپلیٹ طریقے سے پڑھنے یعنی کہ پورا پڑھنے اس کے بعد آپ کو یہ ہاتھ لینا ہے ہاتھوں پر فوق کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ ہمیں ان دشمنوں سے تو بچا کے رکھ یا اللہ تو ہمیں ان دشمنوں سے محفوظ رکھ ہمارا یہ دشمن کچھ بھی نہ بگاڑ پائیں اس طریقے سے آپ کو دعا کرنی تو انشاءاللہ اللہ کو کمتے دشمن آپ کا بالوی ماقع نہیں کر سکتا آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا اب ایک بات اور آپ کے دماغ میں چلتی ہوگی کہ یہ عمل کس وقت میں کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے یہ چیز بھی آپ کے تمجھ میں دیکھیں میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں تک پورا آپ کی عمل سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کتنے دن کرنا ہے یہ عمل آپ کو اکیس دن تک کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کی سمجھ میں آگیا عمل اکیس دن تک کرنا ہے اب اس عمل کو آپ کو چھیں صبح اور رات چاہے یہ عمل آپ رات میں کرلو چاہے یہ عمل آپ صبح میں کرلو لیکن اگر صبح میں کرلو تو پھر یہ اکیس دن تک آپ کو صبح میں ہی کرنا ہوگا اگر رات میں کر رہے ہو تو اکیس دن تک آپ کو رات میں ہی کرنا ہوگا یہ چیت آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اب یہ عمل آپ کو پاک صاف حالت میں ہی کرنا ہے اور عمل کرتے وقت آپ کو کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور نہیں کسی سے آپ کو کچھ بولنا ہے کہ میں عمل کس لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں 21 دن تک انشاءاللہ دشمن کی ہر جگہ ہار ہوتی رہے گی اور جو بھی آپ کے کام رگوا رہا تھا دشمن تو وہ کام سارے بننا چالو ہو جائیں گے اور دشمنوں سے ہمیشہ بچے رہو گے ہسی خوشی آپ کی زندگی چلتی رہے گی اور آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی آپ کی دولت میں برکت ہوگی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی آپ یہ کاروبار میں برکت ہوگی جو کرزہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا تھا انشاءاللہ وہ کرزہ بھی اتر جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس عمل سے آپ کے دوسرے بھائی بین بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں تو صرف آپ کے ایک شیئرنگ پر وہ دوسرے بھائی بین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ہم سے بات کرنی ہے تو ہم نے دسکرپشن میں اپنا فیس بک پیچ اور انسٹرگرام پیچ کا لنک دے رکھا ہے اسی پر کلک کر کر آپ داریکٹ ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام پر پہنچ سکتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے دو ویڈیو لگائیں ان دونوں ویڈیو کو کلک کر کر آپ ضرور دیکھئے گا اور آپ کے سامنے جو رونڈ رونڈ میں وضیفہ پاور لکھ کر آرہا ہے اس پر کلک کر کر ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا